اگر کوئی کشمیر سینٹرڈ اپنا پیانیا دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کرے گا تو بلا تفریق پارٹی بلا تفریق نظریہ اس ریاست کے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور اس کا عملی مظاہرہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس درنے نے اس تفریق کو مٹایا کہ نظریہ کس کا پارٹی کس کی اور اس درنے نے پرائیم منسٹر سے لے کر ایک عام شہری تک بچوں تک اس بیانیے کو مضبوط کیا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں ہم اکی خدرادیت چاہتے ہیں ہم اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں اور ہم اس منحوس خونی لکیر کا خاتمہ چاہتے ہیں اور اس پار جو ظلم و پرقریت ہو رہی ہے جو بہتر دنوں سے جو ظلم و پرقریت کا بازار کرم ہے اس کے خلاف جو یہاں کے عوام نے جس یکجیتی کا مظاہرہ کیا جس پہ مثال پیغام کو سیز فائر لینڈ کے اپار پیجا اس پر جہاں ہم یہاں کے عوام کے شکر گزار ہیں وہاں پر اپنے پرائیم منسٹر کے بھی شکر گزار ہیں جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے ہم یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہتے ہیں کہ انتہائی پریشر کے پاوجود شدید دباؤ کے پاوجود انہوں نے اس درپی کے عزت اور وقار پر حرف نہیں آنے دیا انہوں نے اپنے ذات پر بہت سارے زخم کے سہے اپنے سینے پر تیر کھائے لیکن انہوں نے آپ کا اور ہمارا مان جو ہے وہ انچہ رکھنے میں ہر جگہ وہ کیا اور ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں جناب وزیر اعظم کہ یہ درتی جو ہے جس کا آپ نے بھی اظہار کیا اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی اظہار کیا کہ چار اکتوبر انیس سو سنتالیس کو اور پھر چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو جس نمائندہ حکومت کا قیام عمل میں لیا گیا تھا اس نمائندہ حکومت کے لیے سارے لوگ اس کے قیام کے لیے اس کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کی پوشت پر کھڑے ہیں لیبریشن فرنٹ نے کبھی الیکشن نہیں گڑا نہ آپ لوگوں نے ہمیں الیکشن لنے دیا آپ نے تو ہمارے لیے ایک شک رکھی ہوئی ہے کہ جی آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں ہمنا ہمارا پھر بھی آپ سے شکوا نہیں ہے ختم کریں گے تو ہم آپ کو تب بھی جو ہے وہ اپنا بڑا مانیں گے نہیں ختم کریں گے تب بھی اپنا بڑا مانتے ہیں لیکن ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وقت اب مطالبات کا نہیں ہے یہ مطالبہ جو ہم کر رہے ہیں پتہ نہیں کس سے کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت کو پاہ افتیار بنائے جائے تسلیم کیا جائے آپ حکومت کو یہ ایک قدم خود لینا ہے آپ افتیار ہیں اس درنے نے پوری دنیا کے اندر اپنا منڈیٹ کشمیریوں کی آواز کشمیریوں کا نیریٹیو پوری دنیا کے اندر پہنچایا ہے اور اس میں آپ کا بھی حصہ ہے آپ حال ہی میں بیرون ملک کشمیری ڈائیسپورا سے مل کر آئے ہیں آپ نے وہاں بھی سنٹیمنٹ دیکھے ہیں آپ نے یہاں بھی سنٹیمنٹ دیکھا ہے عزت اور زلط اللہ کے ہاتھ میں ہے اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اس وقت یہ جو قوم جس مسئلے کا شکار ہو گئی ہے ہمارا مقدمہ ختم ہو رہا ہے ہمارا تنوازہ ختم ہو رہا ہے اس ظالم اور جابر گجرات کے قسائی نے ریاست کے ایک بڑے عصے کو ہندوستان میں زم کر دیا ہے اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ عمران حان کی تقریریں سنیں اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم مددگاروں کو یا کسی محمد بن قاسم کو جو اسلام آباد سے آئے گا ہم اس کو پکارتے رہیں اب یہ مقدمہ آپ نے لننا ہے ان بچوں نے لننا ہے ہم نے لننا ہے اور ہم آپ کو پورا منڈیٹ دیتے ہیں ہماری طرف سے آپ کے ایک امت پا اختیار ہے ہماری طرف سے آپ کے ایک امت نمائندہ ہے پوری ریاست کی طرف سے آپ کے ایک امت نمائندہ ہے صرف آپ کو وہ کردار ادا کرنا ہے آپ نے کئی دفعہ کہا کہ مجھے میری نانی خواب میں آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ سبز پگڑی پہن کر آ رہا ہے وہ وقت آ گیا 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 ہے کہ آپ لیڈ کریں ساری قیادت کو ایک پیج پر لائیں سارے لوگوں کو ایک پیج پر لائیں اور ان کو اس دن کی طرف لے کے جائیں جس دن کا وعدہ گزشتہ بہتر سالوں سے ہمارے اکابرین نے ہماری سیاسی جماعتوں نے اپنے بیانات کے ذریعے اپنے جلسوں کے ذریعے ہر روز کیا کہ ہم آزادی لیں گے ہم آزادی لیں گے یہ وقت ہے آزادی کا اگر قوم کو آپ بھی مایوسیوں کے اندھیروں میں تکیر دیا گیا اگر قوم کی آواز پر آپ بھی رینماؤں نے کھڑا ہونے کی کوشش نہ کی تو قوم تو شاید معاف کر بھی دے لیکن تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی شہدہ کبھی معاف نہیں کریں گے اس پار کی ماں بینے بیٹیاں کبھی معاف نہیں کریں گی میں ایک دفعہ پھر اس وادی کے لوگوں کا آپ کی وساطت سے چونکہ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کا آپ کے خاندان کا اس جماعت کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے شہدہ کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے ڈیوائیڈڈ فیملی کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے یہ اعزاز شاید آپ کو حاصل ہے یا ہمارے قائد امان اللہ خان کو حاصل تھا کہ وہ پیدا کلگت میں ہوئے تھے وہ پنے پڑے سری نگر میں تھے اور پھر انہوں نے جدوجود وہ یہاں آ کر دی تو یہ اعزاز قدرت نے آپ کو دیا ہے آپ کی وساطت سے اس جیلم ویلی نے جو دیدہ و دیل فرش راہ کیے ہمارے لئے دروازے کھولے رکھے ہمارے لئے کھانے کا انتظام کیا ہمارے لئے پانی کا انتظام کیا بیٹس نے کا انتظام کیا اللہ پاک کی قسم میں ہم ان کا شکریہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں جب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ آگے سے رونے لگتے ہیں کہتے ہیں یہ مارا فرض ہے آپ ہمارے لئے آئے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر پوری مظفرہ بارڈوین کے مقلاہ کا ٹیچرز کا مختلف ملازمین کی ایسوسییشنز کا شہریوں کا خواتین کا بچوں کا بزرگوں کا تمام جماعتوں کا پیپلز پارٹی کا بلخصوص میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے پی ایس ایف نے پی وائیو نے ان کی لیڈرشپ نے پہلے دن سے لے کے آج تک اس درنے میں جس طرح ہمیں سپورٹ کیا ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ بھی جیک ایل ایف کا ہی لوگ ہیں ان کا کاروان ہے اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے مسلم لیٹ نیر نون کے زومان نے سب نے اور طلبہ تنظیموں نے جیس جیس جو ہے وہ اس کا کردار ادا کیا ان کو مبارک باز اور بالخصوص ہم ایک عرصے سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے تھے کہ ریاست کے ہر فرد کا چاہے وہ چیز بھی شعبے سے ہو اس کا اپنا کردار وہاں بنتا ہے وہ ادا کرے واللہ بللہ میں الفن آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں کے صحافیوں نے جیس طرح اس اس پیغام کو دنیا پر تک پہنچانے میں ممکن بنایا نام لوگا تو ایک تبین فریست ہے تمام سینئرز جونئرز یہاں کے مقامی چناری کے صحافیوں نے جیس طرح جو ہے وہ اس پیغام کو دنیا تک پہنچایا اور یہ کشمیری نیریٹیو جیس طرح دنیا تک گیا اور آج جیس طرح آپ نے یونائیٹی نیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ چل کر کشمیری قوم کا مان بنایا اور اس کو فیسلیٹیٹ دیا ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ازادی کی طرف لے جائے اور اس پار جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس منحوس خونی لکیر کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک درنانی ہے یہ ایک تحریک ہے ہم نے چھے مینے کا ٹائم دیا ہے یونائیٹی نیشن کو اگر انہوں نے کوئی اپرپریئیٹ ایکشن نہ لیا تو ہم دوبارہ حضیر اعظم کی قیادت میں انہوں نے خود ان کو کہا حضیر اعظم نے کہا یونائیٹی نیشن کو انہوں نے کہا کہ میں لیڈ کروں گا آپ کی بار اور کوئی طاقت جو ہے وہ ہمیں روگ نہیں سکے گی پیاسی خوشک درتی سے کیا بادہ نبانا ہے سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے فقط پیرا نہیں دینا ہمیں تاریخ گلیوں میں ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے ہمارے جنگ جو جذبے کبھی جھنڈے نہیں پڑھتے کہ ہم نے فاقتاؤں کو قابو سے لڑانا ہے بہت شکریہ